ایک سائنسی متعلق کی بنیاد پر عالمی ادارہ سہت نے ہر ہفتے پچپن سے زیادہ گھنٹے کام کا تعلق فالچ اور دل کے امراض کے خطرے میں اضافے سے جوڑتے ہوئے اوقات کار سے متعلق صفارشات پیش کی ہیں لیکن ماہر امراض قلب جن سے ہم نے رابطہ کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ متعلق سائنسی میار پر پورا نہیں اترتا امریکہ میں کلیولن کلینک کے کارڈیالجز ڈاکٹر سٹیون اسن نے اسے ایک کمزور سٹیڈی قرار دیا اور پاکستان میں ڈاکٹر اسد خان کی رائے بھی ان سے مختلف نہیں کیونکہ یہ ڈیٹا مختلف وجہوں سے اور مختلف ٹائمز میں کلیکٹ کیا گیا ہے اس لیے سب کو امیلگمیٹ کر کے یا ملا کر ایک ڈیٹا سیڈ نکالنا بہت مشکل کام ہے جو اگر آپ سٹیڈیز کی ڈیٹیلز پڑھیں تو اس کے اندر کئی جگہوں پر انہوں نے خود ایسیب کیا کہ اس ڈیٹا میں کافی فلاؤز ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی لیکن اس کے باوجود اس سٹیڈی کو بڑے پیمانے پر کوریش ملی ہے میرا خیال ہے یہ زیادہ کیونکہ اتنا فیسنیٹنگ اور اتنا ایک ایسی اوبزرویشن آئی ہے سٹیڈی میں جو لوگ چاہتے ہیں سننا کہ ہاں کام زیادہ کرنے سے بندے مرتے ہیں کام کام کرنے سے بندے لیب لانگ ہیں تاہم ملازمت کے طویل گھنٹے اور ان کا صحت پر منفی اثر اس کی شکایت دنیا کی ملازمت پیشہ آبادی کی اکثریت کو ہے میں نے خود ساٹھ ستر اسی گھنٹے کام کیا ہے اور اس وقت میں آلموسٹ ساٹھ گھنٹے کام کر رہا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو خود محسوس کرتا ہوں کہ میری صحت کا اس کے اوپر اثر ہوا ہے ڈاکٹر اسد خان کہتے ہیں کہ سٹیڈی کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ گھنٹے کام کرنے والوں کی طرز زندگی کے نقصانات کے بارے میں بات کی گئی ہے ان کے مقابلے میں جو کم کام کرتے ہیں اور اپنا پورا ہفتہ بہتر پلان کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو لاس لانگر تو آپ کو اپنے لائف میں ایک ڈسسپلن لانا پڑے گا آپ کو چھے سے آٹھ ہنڈے کی نین لازمی پوری کرنی پڑے گی اور اگر آپ کے فرقہ اگر نہیں دے رہے تو می بھی آپ کو ریگولر ایٹرولز پر بریک لینا چاہیے کام سے اگر صرف یہ کہ آپ کی نیچر آف جوب ایسی ہے جو کہ بزی ہے یہ وہ یہ اس چیز کی ایکسپلینیشن یا جسٹیپیکیشن نہیں ہو سکتی جو ڈیمیج آپ کی باڈی کو ہو رہا ہے بیکاوز آف کانسٹنٹی بینگ انڈیسٹرین کوویٹ کے دوران گھروں سے کام کرنے کے رجحان کی وجہ سے مسئلے میں اور بھی اضافہ ہوا ہے ایون زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کا کمیوٹ ٹائم نہیں ہے تو آپ کو زیادہ کام کرنا چاہیے اور گھروں سے کام کرنے کی وجہ سے ماہرین کہتے ہیں مستقبل میں ہمیں مٹاپے کھانے پینے اور سونے کی آداد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے امپورٹنلی جو ڈسپلن ہے زندگی کا جس کی وجہ سے ہمارا جو ہارمونز کا لیول وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ رینڈم ٹائم تو نہیں نکلتے ہیں آپ جس ٹائم پہ کام کرتے ہیں آپ کے سٹریس ہارمونز وقت اوپر ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں اگر آپ رینڈم ٹائم تو کام کریں گے تو وہ سارے ہارمون لیول بھی ڈسٹرپ رہیں گے اور یہ سب کچھ امپیکٹ کرے گا آوریئرز ڈاکٹر اسد کہتے ہیں کہ اس طرح کی روٹین سے کورٹیسول ہارمون دل اور دماغ میں چرمی جمنے کا سبب بنتا ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے آپ ایک صحت مند لائف سٹائل اپنائیں جس میں ورزش مناسب خوراک اور نیند اور زندگی میں ڈسپلن شامل ہوں اور وبا کی صورتحال میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے سباشا خان ویس آف امریکہ فیر فیکس ورچینیا